بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے اچاری مرد اس کے لئے ہمیں چین چیزوں کی ضرور ہے ہاف کے جی ہم نے چکن لیا اس کو ٹو ٹیبل سپون جنجر بیڈلک پیسٹ ٹکا کر آدھے گھنٹے کے لئے مرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا چھے سے سا سبز مرچے نہیں ہیں ٹو میڈیم سائز کے پیاس سلائس میں باری کاٹ دیا ہے ہاف کپ دہی ہیں 1 ٹی سپون ریڈ کرسٹ چٹی ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 2 ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ہے 2 ٹیبل سپون زیرہ پورڈر ہے 3 ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ہے اور 1 ٹی سپون سکھی میتھی ہے 1 ٹی سپون سونف ہے 1 ٹی سپون یہ کلونجی ہے اور 1 ٹی سپون یہ میتھے ہیں آئیے اب انہیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بطل میں ہم نے بڑا چمچ بھر کر گئی کر ایڈ کر لیا اب اس میں ہم پیاز ڈال کر فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن وائنگ جب یہ پیاز تھوڑے فرائی ہو جائیں گے پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن وائنگ اور اس کو اچھے سے فرائی کر لے گی پیاز ہمارا گولڈن فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم سکارے سپائز کریں گے اس میں بہر ہمارا گولڈن یہ 1 تیسپون دیرا ہے 1 تیسپون دیرا ہے 1 تیسپون دینا ہے 1 تیسپون دینا ہے 2 تیسپون ملے ملے سپائز کریں اور ان کو میرے دا سپس کے لئے ہم کور کرکے چھوڑ دیں گے ہم یہ میں چکا ہے یہ ہم نے جو ونیگر لیا تھا اس میں دیئے زیرہ پوڑر اور دنیا پوڑرے راڈ کرکے اس کی پیسٹ بنا گی پھر ان کی سبز مرچوں میں فلنگ کر لیں گے مرچوں کی ہم نے اسے فلنگ کر لیا اب ہم انہیں فرائی کریں گے چکن ہمارا اچھے سے پاک گیا ہے اب اس میں جو مرچوں والا پیسٹ بچا تھا وہ ایٹ کر دیں گے وہ ضائع نہیں کرنا پسوری میتھی ایٹ کریں گے پسوری میتھی کو ہم نے پانی میں دھولی ہے اس کی مرچیو کر جائے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب الگ پین میں ہم نے 1 ٹی بل سپون گھی کا ایٹ کیا اس میں یہ بھری ہوئی مرچیں فرائی کر لیں گے چکن ہماری اچھے سے پھون گئی ہے اب اس میں فرائی مرچیں ایٹ کریں گے ہم نے اس میں ٹوماتر اور گرم سالہ نہیں ڈالنا ٹوماتر ڈالنے سے اچاری مرد کا اپنا ذائقہ ہتم ہو جائے گا اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت کی اچھا بنے گا اور بہت مزے کا بنے گا اب آپ ریسٹوزنٹ جیسا پیسٹ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کوڈی شاؤت کریں گے دیکھیں ہمارا چاری مرک بانکر تیار ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائنٹ کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور میرے ساتھ دیکھنے والے ویورٹ کو ریک ویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ہمیں فرمائش تھی جو ہم نے پوری کی ہے اگر آپ کو بھی کچھ سیکھنا ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں اللہ حافظ